اجمل بھائی پیار کی دنیا سے ہٹ کر اگر بزنس کی بات کی جائے تو میرا ایک ایک ریبٹ میرے لیے بل گیٹس ہے ایک ریبٹ اگر آپ کے پاس چھے سے سات سال تک بریڈ دے دے اور ایک ریبٹ جو ہے ایک سال میں تقریباً ساٹھ کے قریب تک بچے دے دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس سے لگاتے ہیں اگر کیلکلویشن کرے تو سات سال تک وہ کوئی پانچ سو چھے سو کے قریب بنتے ہیں ہم ان میں سے بھی سسٹم کو مطلب ان کی کیلکلویشن کو کم کر کے پانچ سو ہم کہتے ہیں پانچ سو بچے بچے اگر وہ سیل ہو جائے آپ کے تو آپ تو گاڑی بھی ایزی لی لے سکتے ہیں اور اپنا بنگلا بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی کاروبار آپ کریں تو اس کے لیے آپ کو مہانہ دو سے ڈھائی لاکھ ارننگ کرنے کے لیے تقریباً اس کے اوپر چالیس لاکھ تک لگانا پڑتا ہے لیکن یہ ایسا کاروبار ہے کہ آپ اگر چالیس سے پچاس ہزار اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے دو لاکھ تک ارننگ کر سکتے ہیں اس کاروبار کی یہی چیس ہے میرے والدین میرے دوست جو بھی ہے عزیز و اکارہ بہم وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے کمرے سے اتنے پیسے کماں کیسے لیتے ہو تو میں انہیں کہتا ہوں یار اللہ دے رہا ہے میں محنت کر رہا ہوں اللہ دے رہا ہے سر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ آمی صاحب پہلے تو پاکستان کے فارمرز کو اپنا تعرف کروا دیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمیر نام ہے میرا اور آمیر ریبیٹ فارم جو ہے میرے فارم کا نام ہے لاہور میں جو ہے یہ فارم کا سیٹ اپ ہے میرا آمی صاحب بتائیے گا کہ ریبیٹ فارمنگ میں کب آئے تھے آپ میں جی تقریباً one and a half year ہو گیا مجھے اور یہی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر وہیں سے انٹرسٹ پیدا ہوا تو پھر اس چیز کی طرف جو ہے آ گیا تھا آمیر بھائی آپ نے ویڈیوز دیکھی پھر آئے جو ویڈیوز میں دیکھا اور جو خود آپ نے ایکسپریس کیا اس میں کتنا کو فرق تھا ویڈیوز میں دیکھا جی وہ تو دے کے شوق پیدا ہوا پھر بعد میں جب اسے پریکٹیکل ہی کیا ساتھ محنت کی اور نماز وغیرہ دعا جو چیز اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ نہیں میں نے چھوڑا تعلق کو میں نے برقرار رکھا اور ساتھ محنت کی اور انشاءاللہ آج اسی فارم کے بعد میں چلے اپنے بتائیے گا کہ آپ نے ایک سال پہلے آغاز کیا کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ کتنے انیملز کے ساتھ آغاز کیا جی سب سے پہلے جی میں نے دو پیر لیے تھے انگورہ کے ان کے اوپر میں نے محنت کی جو سیکھا ان سے کہ بھئی سمالتک اس طرح جو بھی ان کا ویکسینیٹڈ سسٹم ہوتا تھا وہ جیسے ہی ہاتھ بے رہا ان کے اوپر ٹھیک ہوا پھر آج سا آج سا اور بریڈ لینی سٹارٹ کی میں نے اور الحمدللہ اس چیز کو جو ہے آگے بڑھایا چلے اگر میں یہ پوچھوں کہ ایک سال کے عرصے میں آپ نے ایک پیر سے غاز کیا کتنی کمائیاں کر لیں تو کتنی کمائیاں بتائیں گے آپ جی میں جو ہے کیلکولیشن تو خیر جو ہے ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا لیکن ان کی آگے سے بریڈ بھی کافی سیل کر چکا ہوں میں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فارم کو بھی میرے پاس بڑی بڑی ہے انگورہ ابھی بھی میرے پاس آویلیبل ہے اور باقی کی بریڈ بھی آویلیبل ہے میرے پاس چلے اگر آسانی سے اگر لوگ سمجھنا چاہیں کہ یہ جو لڑکا ہے آپ ساتھ میں ٹیچنگ کرتے ہیں جاب کیا کرتے ہیں آپ ساتھ میں نہیں میں ابھی کچھ نہیں کر رہا ہے ابھی میں نے ابھی گریجوشن ریسنٹ لینا میں نے گریجوشن کمپلیٹ کیا اپنا ساتھ ساتھ فارمینگ کرتا تھا گریجوشن کے ساتھ گریبیٹ فارمینگ کر رہے ہیں تو منتھلی انکم لوگ جاننا چاہیں گے آپ کی جی منتھلی انکم جی الحمدللہ ٹو لیکس پلس تک جو ہے میں بنا لیتا ہوں ماشاءاللہ آمیر بھائی مزید باتیں کریں گے مزید انکشافات کریں گے آپ کی دل کی باتیں میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے یہ جو باڈی گارڈ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کا طرف کر رہا یہ کون ہے یہ چھوٹا بھائی ہے جی میرا اور میری غیر موجودگی میں یہ جو ہے یہاں کا سارا سسٹم ہیڈل بھی کر لیتا ہے اس کی ویکسینیشن وغیرہ جو میڈیسن وغیرہ دینی ہوتی ہیں وہ بھی دے دے لیتا ہے اور کسٹمر آئے تو اسے بھی ہینڈل کر لیتا ہے اس کی پڑھائی میں ہرج نہیں کروا رہا ہوں نہیں نہیں پڑھائی میں ہرگز ہرج نہیں کروا رہا ہوں اچھا آمیر بھائی بتائیے گا کہ دن بر میں کتنا ٹائم میں ان ریبٹس کی کیر کے لیے دلکار ہوا کرتا ہے جی آہ ریبٹس میں تقریبا دن کے بارہ گھنٹوں میں سے ساتھ سے آٹھ گھنٹے جو ہے ان کو دینے مست ہیں اور آہ یہی ٹائم جو ہے ہم بھی انہیں کو دیتے ہیں ریبٹ فارمنگ آپ کے نزدیک فل ٹائم کام کرنے والا ہے یا پار ٹائم فل ٹائم کام کرنا ہے جو ہے اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے میرے خیال سے کیونکہ جو چیز فائدہ دے رہی ہے اور یہ واقعی فائدہ دیتی ہے جو بندے آتے ساتھ جو ہے کروس بریڈ ان کو مل جاتی ہے یا کوئی اور ہرڈنز وغیرہ جو آ جاتی ہیں یا کیر میں ان کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو لے جاتے ہیں پار ٹائم کی طرف یا کلوز کر دیتے ہیں لیکن میرے خیال سے اسے فل ٹائم دینا چاہیے یہ بہت اچھا بزنس ہے آمر بھائی دل بھی حادر کیر کھید رہا تھا ایک زال کی عرصے میں اس کی خامیاں اس کی خوبیاں آپ نے کیا پائیں ریبٹ فارمنگ کی ریبٹ فارمنگ میں جی میں نے اس کی جو ہے سسٹم یہی ہے کہ ایک تو یہ حلال جانور ہے اور حلال جتنا بھی جانور ہے اس کے اوپر محنت بھی کی جائے تو ویسے ہی اس میں حلال میں ہوتی بڑی بڑکت ہے ٹھیک اور میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے اور اسی سے جو بھی ہے سسٹم میں نے کمایا بھی ہے الحمدللہ اور جو میرے کسٹمر مجھ سے لے کر گئے ہیں وہ بھی میری اس چیز سے بڑے خوش ہے ان کے پاس بھی بڑی اچھی بریڈ پیور بلڈ لائن میں نے ان کو دی ہے اور ان کا بھی اپنا اپنا سیٹ اپ ہے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے اس کے اوپر محنت کی جائے تو وار بڑھ جاتی ہے آپ کے نظیر خامی کوئی نہیں ہے چلے ریبٹ فارمنگ کا جو کاروبار ہے پاکستان میں کتنا جاندار ہے آمیر بھائی پورٹی چل رہی ہے کیٹل فارمنگ چل رہی ہے آسٹریش فارمنگ بھی کبھی آئی تھی ایک باہر پاکستان میں تو ریبٹ فارمنگ کے ہمیں کوئی ریڈے تھیڑے کوئی ہٹلز کوئی اس کے میٹ شیر کے پراپر پروٹوکلز پراپر ڈیشز نہیں ملتی تو ریبٹ فارمنگ کی انڈسٹری کہاں جائے گی یا کہاں جا رہی ہے جی انشاءاللہ جو ہے جو بڑے فارمرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں اور آتے ہوئے وقت میں جو ہے جو وقت آنے والا اس میں اس کا جو ہے میٹ آم ہو جائے گا انشاءاللہ عام ہو جائے گا جیسے آج کل ہم چیکنز وغیرہ جو ہے پرچیز کر لیتے ہیں اسی طرح ریبٹ بھی عام ہو جائے گا اور اس کا جو ہے جہاں تک مجھے سکاپ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ ریبٹ فارمنگ آپ کر رہے ہیں ریبٹ فارمنگ کی تشہیر اس کی مارکیٹنگ کے کون کون سے ذرائقہ استعمال کرتے ہیں آپ جی مارکیٹنگ میں جو ہے جو ایف بی ورڈ سف وغیرہ یہی بیسیکل یہی یوز ہوتے ہیں پوسٹنگ کی جاتی ہے اور جو کسٹمر وغیرہ ہیں پھر ان کے ساتھ جو رابطہ وغیرہ ہوتا ہے وہ سسٹم بنا کے بعض چیز کا جو پروگرام ان کے ساتھ بنا کے پھر ان کو چیز دکھائی جاتی ہے سب سے پہلے کسٹمر کی پوری تسلی کروائی جاتی ہے پھر ہی اسے جو ہے چیز دی جاتی ہے چلے عامر بھائی آپ کی چھت پر یہ کمرہ ہے اس کمرے کی نبائی چڑھائی بتائیے گا ذرا یہ جی تقریباً بارہ بھائی بارہ کا جو ہے ٹوال پہ ٹوال اس کا بنتا ہے اور بارہ بھائی بارہ کمرے سے آپ مہانہ دو لاکھ تک ان کر رہے ہیں جی انشاءاللہ کیجز آمر بھائی کتنے پڑے ہیں کیجز جی اس وقت جو ہے یہ ٹین کے قریب پڑے ہوئے بریڈز کتنی ہیں بریڈ میرے پاس جی اس وقت الحمدللہ پانچ ٹائپ کی بریڈ پڑی ہوئی ہیں چلے آمر بھائی ون بھائی ون آپ کی ساری بریڈز دیکھنا چاہیں گے جی بالکل کہاں سے شروع کریں جہاں سے آپ بہتر سمجھتے ہیں جی چلے ایک سائٹ سے شروع کر لیتے ہیں آجائے باڈی گارڈ سے بات بھی انڈے میں کریں گے ابھی تھوڑا سا آمر بھائی سے باتیں گارلے جی بالکل جی یہ ہالنڈ لوب کی سیبل گرر کی فیمل ہے سپلیٹ بلو آئیز میں یہ پیور بلڈ لائن کی فیمل ہے اور بریڈر فیمل ہے پانچ فیس اور ایکٹیف فیمل ہے ماشاءاللہ جی زبردست اس کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے مارکیٹ میں ویلیو ہالنڈ لوب کی بہت اچھی مارکننگ چل رہی ہے اور ایک جو ہے چلتی بریڈ کے اوپر ہے بریڈ کی پیور بلڈ لائن کے اوپر جو ہے اس کا سسٹم بنایا جاتا ہے پرائیس کا بھی ہر ایک چیز دیکھی جاتی ہے اس کی چلے جی آمر بھائی اس کے بعد یہ ہالنڈ کا میلہ جی یہ ٹیٹوڈ کا میلہ سیبل گرن میں ماشاءاللہ اور پانچ فیس کا میلہ ٹیٹوڈ میلہ جی ماشاءاللہ یہ یہاں پہ اور اب جی جو یہ ہے یہ سیبل گرن کی جو آپ نے اوپر فیمل دیکھی ہے یہ اس کے ساتھ کا بریڈر میلہ ہے پانچ فیس سپلیٹ بلو آئیس اور پیور بلڈ لائن کا ائر بھی دیکھ لیں ائر بھی شارٹس ہیں اس کے اور سائز بھی اس کا جی یہ ہالنڈ لوب کی ریڈ آئیس کی فیمل ہے ماشاءاللہ شارٹ ائر پانچ فیس بریڈر فیمل ہے کیجز کا سائز آپ کا یہ کیجز جو ہے ایک تھری بائی تھری کا چلے آمر بھائی بریڈ کافی ہیں تو پھر آگے چلتی ہیں اس کے بعد جی کا جکھائیں گے آپ اس کے بعد یہ لائن ہیڈ ڈوارف کی ٹیٹوڈ کی ریڈ آئیس کی فیمل ہے جی اچھا ریڈ آئیس میں ہے ٹیٹوڈ فیمل ماشاءاللہ اس کے بعد اس کے بعد جی یہ لائن ہیڈ ڈوارف بلو آئیس میں یہ دو بریڈر فیملز ہیں بڑی محبت ہے جی ان میں جی بالکل اور یہ جی ماشاءاللہ لائن ہیڈ ڈوارف کی فیمل ہے اور اس کے پاس بنیز ہیں ماشاءاللہ ان کی ایج کتنی ہے آمر بھائی یہ بنیز ہو گئے ہیں جی آج ماشاءاللہ تھرٹی فائف ڈیز کے ہو گئے ہیں اور اڈلٹ کتنی دیر میں ہوتے ہیں یہ فائف مت میں اڈلٹ ہو جاتے ہیں اور یہ جی لائن ہیڈ ڈوارف کی بلو آئیس کی ٹیٹوڈ کی بریڈر فیمل ہے ماشاءاللہ اور یہ لائن ہیڈ ڈوارف کی بلو آئیس کی اڈلٹ فیمل ہے اور یہ جی لائن ہیڈ ڈوارف کا بلو آئیس کا بریڈر میل ہے اور یہ دوارف کی ٹیٹوٹ کی بلو آئیز میں میرے پاس ماشاءاللہ دو کیجز بھرے پڑے ہیں اس کے اور یہ جی ٹیڈی بیئر کا بلو آئیز کا بریڈر میل ہے اور اسی طرح میرے پاس ٹیڈی بیئر کا بھی دو کیجز میرے پاس الحمدللہ بھرے پڑے اور یہ جی میرے پاس ہوت آٹ دوارف کی ٹیٹوٹ کی بریڈر فیمیل ہے اور اسی طرح میرے پاس ہوت آٹ الحمدللہ ایک کیج اس کا بھی بڑھا پڑا ہے اور یہ شارٹ ائر زیرو سائز ہے پنچ فیس ٹیٹوڈ کی فیمیل ہے اور ٹیٹوڈ کی ہی بریڈ پڑی ہوئی ہے میرے پاس اور یہ فزی لوپ کی پانڈا کلر میں ٹیٹوڈ کی بریڈر فیمیل ہے اور میرے پاس اس کے دو پیر اور پڑے ہیں ماشاءاللہ اور ساری کی ساری بریڈ پڑی ہی ٹیٹوڈ میں اور پیور بلڈ لائن میں ماشاءاللہ اور یہ والا جو ہے یہ سارا پوشن یہ انگلیش انگورا کا ٹیٹوڈ میں پڑا ہوا ہے انگلیش انگورا بھی ٹیٹوڈ میں آویلیبل ہے ماشاءاللہ سارے جانور تو آپ کو نہیں دکھا سکتے ویڈیو کا سائز تقریبا پورا ہوا چاہتا ہے تو آمر بھائی بتائیے گا کہ ریبیٹ فارمنگ آپ جب آئے اب ایک سال ہوا چاہتا ہے فیوچر کے منصوبے کیا ہیں آپ کے فیوچر میں جی انشاءاللہ اس چیز کو اور بڑھایا جائے گا اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ ترقی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ افٹ کر رہے ہیں اس چیز کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ اور اس میں بہتری کی طرف شلے ریبیٹ فارمنگ میں کوئی بندہ آپ سے بریڈ لینا چاہے پیار محبت کی باتیں سننا چاہے آپ سے فیزیبلیٹی لینا چاہے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیک ایلٹیز ہوا کرتی ہیں جی بالکل تو لوگ آپ سے رابطہ کریں تو کیسے میں جی اپنا فال نمبر میرے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ کال پہ ورڈ سپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پیور بلڈ لائن ملے گی اچھی بریڈ ملے گی جو ہرڈلز جو ہیں میں نے سٹارٹنگ میں برداشت کی ہیں جو دیکھی ہیں تو وہی کروس بریڈ وغیرہ کا سسٹم آ جاتا ہے اسی وجہ سے فارمن اس چیز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا فارمنگ میں میرے پاس الحبداللہ اچھی بریڈ پڑی ہیں اور کسٹمر کو بھی اچھی ہی چیز پروائیڈ کروں گا چلیں عمر بھائی ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے ایک ہی اپیر ہے کہ لوگ کے ساتھ سنسیریٹی سے پیش آئیے گا انشاءاللہ محبت کے ساتھ گائیڈ کیجئے گا اللہ عزت بھی دیتا ہے اور بزنس بھی دیتا ہے بلکل بلکل ہماری ویورز کی دوئیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ